لائک کریں سبسکرائی کیجئے بے لائکر کو دبائیں سائی کی ہمارے وجہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہل سکیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں آج جدید فیشن کے نام پر خواتین اسلام اپنی آستینوں کے اندر گھنگرو لگا رہی ہیں اپنے بازوں پہ گھنگرو اپنے چوڑیوں میں گھنگرو اپنے پیروں کے پازے پہ گھنگرو اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں سیدنا فاروق اعظم کے دربار میں جناب زبیر کی بیٹی آئی کہ آپ کے پیروں میں پازیب تھے اور اس میں گھنگرو لگے ہوئے تھے فاروق اعظم نے گھنگرو کو کٹوا دیا فرمایا جتنے گھنگرو ہوں گے ہر گھنگرو کے ساتھ شیطان ہوگا اور فرمایا گیا کہ جس بستی میں گھنگرو پہننے والی بیٹیاں موجود ہو جس بستی میں گھنگرو پہننے والی عورتیں موجود ہو اور بستی کے لوگ اس کو گھنگرو پہننے سے منع نہ کریں ایسی بستی کی اللہ دعا قبول کرنا بند کر دیتا ہے سوچو بستی کے لوگ گھنگرو نہیں پہنتے لیکن پہننے والی کو منع بھی نہیں کرتے اس کو دل میں برا بھی نہیں جانتے تو ان کی دعائیں مقبول ہونا بند ہو جاتی ہے تو جو خود گھنگرو پہنتی ہوگی اس کی نہوست کا عالم کیا ہو آج اسلام کی طرف سے توجہ ہٹ گئی آج دل کی طرف سے توجہ ہٹ گئی فیشن 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 کیا رکھا اس فیشن کی اندر کیا رکھا اس حرام اور ناجائز زینت کی اندر کچھ نہیں رکھا ہے میری بہنوں مرنے کے بعد تو مرنے کے بعد تو جسم پر رہنے والا چھوٹا سا تار بھی نکال لیا جائے گا تمہارے رنگین کپڑے بھی تمہارے بدن سے ہٹا لیے جائیں گے اپنے کفن میں نہ سیور لے جاؤگی نہ مال لے جاؤگی اپنے کفن میں سوائے آمال کے اور کیا لے جاؤگی کتنا ڈوب گئے دنیا میں کتنا ڈوب گئے فیشن میں کیسے بھول گئے خدا کو رسول آزم کی تعلیمات کو کہ آج آخرت کی فکر نہ رہی قبر کی فکر نہ رہی میدان محشر کا تصور نہ رہا مجھے بتاؤ کیا تم نے اپنی ساس کو مرتے نہیں دیکھا کیا تم نے اپنی دادی ساس کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا کیا تم نے اپنی امی ابا کو مرتے نہیں دیکھا کیا تم نے اپنے دادا دادی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزو سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والی میری بہنوں یہ دنیا کا حسن و جمال ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے تقوی کا حسن ہمیشہ کے لیے ہے پریزگاری کا حسن ہمیشہ کے لیے ہے اللہ اکبر کمنٹ شیئر ضرور کریے